اب شرمناک ہو گئے ہیں مانیپور کے حالات اب ہی نہیں چیتے تو خطرے میں پڑ جائے گی دیش کی ایکتہ اور اکھنڈتہ چنتہ جتانے سے نہیں ہوگا اب زمین پر اتر کر کرنا ہوگا کام پورے دیش کو اٹھانی ہوگی وہاں کی ستھیتی سامان نک کرنے کی ذمہ واری نمشکار آزاد سپاہی بیسیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راکیش سنگ پروتر راج مانپور ہنسا کی آگ میں جل رہا ہے تین مئی سے شروع ہوئی جاتیہ ہنسا میں ڈیر سو سے ادھک لوگ مارے جا چکے ہیں آگجنی کی چار ہزار سے ادھک گھٹنائے ہوئی ہیں اور ساٹھ ہزار لوگ پلائن کر چکے ہیں ادھر گروہار کو وہاں کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جو شرمناک ہی نہیں بھائیبا ہے قریب تیس لاکھ کی آبادی والا یہ چھوٹا سا خوبصورت پردیش جاتیہ اور دھارمک ہنسا کی آگ میں اس طرح جل رہا ہے اس کی کلپنا نہیں کی گئی تھی اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد پردھان منتری نرندر موڈی سے لے کر سپریم کورٹ کے مکھیا نیائے دھیش اور سماج کا لگ بھگ ہر طب کا سطپ ہے گسے میں ہے ہر کوئی مڈپور کے اس شرمسار کرنے والے ویڈیو میں دکھ رہے دوشیوں کے لیے موت کی سزا کی مانگ کر رہا ہے لیکن اس وقت سب سے ضروری ہے اس مدے کو راشنیتی سے دور رکھنا ہر کسی کو سمجھنا ہوگا کہ مڈپور کی ستھیتی کو ساماننے کرنا پورے دیش کی ذمہ واری ہے یہ ویڈیو ٹھائی مہینے پرانا ہے لیکن اس میں دکھ رہے دوشی اب تک چھٹا گھوم رہے ہیں اس بات میں کوئی سندے نہیں کی اس شرمناک کرتی کے دوشی لوگ کم سے کم انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں ان کے خلاف اب تتکال کروائی ہونی چاہیے قانون بھی ہے کہ یدی کوئی جانور ہنسک ہو جاتا ہے تو اسے گولی مار دی جاتی ہے مڈپور کے درندوں کے ساتھ بھی یہی کیا جانا چاہیے مڈپور کی اس بھائیوہ کھٹنا کا ویسلیشن کر رہے ہیں آزاد سپاہی کے ویسیش سموداتا راکش سنگھ مڈپور میں میتائی کوکی کی ہنسا لڑائی کے بیچ دو مہلاؤں کی یون پردارنا کے ویڈیو نے پورے دیش میں بھوچا لا دیا ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مڈپور میں تناف کا محول ہے یہ ویڈیو چار مئی کا بتایا جا رہا ہے جس میں ہتھیار بند بھیڑ دو مہلاؤں کو نیوستر کر اپنے قبضے میں لے کر جا رہی ہے بھیڑ میں شامل لوگ مہلہ کے نیچی انگوں سے چھیر چھاڑ کر رہے ہیں اور مہلائیں رحم کی بھیگ مانگ رہی ہیں مڈپور میں تین مئی سے جاری ہنسا میں اب تک ڈیر سو سے ادھک لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ پچاس ہزار سے زیادہ لوگ غائل ہیں ہنسا روکنے کے لیے کیندر اور رج سرکار کی اور سے اب تک کئی پریاس کیے گئے لیکن وہاں کے بگڑے حالات نے سب پر پانی پھر دیا سینہ کی تیناتی اور دیکھتے ہی گولی مارنے کے آدیش کے باوجود مڈپور میں ہنسا ہو رہی ہے اس ہنسا نے شاسن پرشاسن پر پرشن چین لگا دیا ہے آدیواسی سنگٹھن ٹپرا مو تھا کے پرمکھ پرتیوت دیو برمن کا کہنا ہے کہ مڈپور میں پولیس پرشاسن پر سے لوگوں کا بھروسہ ختم ہو گیا ہے پرشاسن کی شہ پر ہی سارے کو کرتی ہو رہے ہیں ویپکش حالات کنٹرول نہیں کر پانے کے لیے کیندر کو بھی ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے اس نے مکہ منتری این بیرین سنگھ کو ہٹانے کی مانگ کی ہے ویپکشی مانگ مڈپور میں روشٹ پتی شاسن لگانے کی ہے ادھر آدیواسی سنگٹھنوں کا کہنا ہے کہ رازحانی امفال میں پردرشن کر مہلاؤں اور بچوں پر ہوئے اتیوچار کے کئی اور سبود پیش کیے جائیں گے سبود کاروائی ہنسا کے بیچ بڑا سوال ہے کہ مانپور میں ستھیتی نیونترڑ میں کیوں نہیں آ رہی ہے مانپور ہنسا اور اس کے بعد سامنے آئے ویڈیو پر سپریم کورٹ نے سخت ٹپڑنے کی ہے چیف جسٹس ڈیوائی چندرچوڑ نے کہا کہ یہ سمیدھانک اپمان ہے اگر سرکار مانپور ہنسا کے اس معاملے میں ٹھوس کاروائی کرنے میں بھی پھل رہتی ہے تو ہم ہستہ چھیپ کریں گے چندرچوڑ نے کہا کہ ہنسا کے وقت مہلاؤں کو سادھن منانا آسوئی کارے ہے ہم کیندر اور راجے کو نوٹس جاری کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں اپنا جواب داخل کریں مانپور ویڈیو پر پردھان منتری نے بھی گہرہ دکھ اور گصہ ویکتھ کیا ہے سنسط کی باہر پردھان منتری موڈی نے کہا کہ یہ گھٹنا دیش کو شرم سار کرنے والی ہے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کا اپمان ہوا ہے جو بھی معاملے میں دوشی ہوں گے وہ بخشے نہیں چاہیں گے ویڈیو میں مانپور کی جو ویبت سکھٹنا وائرل ہو رہی ہے وہ قانون کی نظر میں ریرسٹ آف ریئر ہے ریرسٹ آف ریئر کی سزا صرف اور صرف پھانسی ہے ویڈیو میں چہرے بھی صاف دکھائی پڑ رہے ہیں اس پر ویسیش خدم اٹھانا چانا چاہیے دوشیوں کو بیچ چوراہے پر پھانسی دینی چاہیے مانپور میں سینہ کے جوان بھی آخر کیا کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہے آخر ان ہتھیاروں کا استعمال کیا صرف اس سمیہ ہوگا جب ان پر آکرون ہوگا جب کھولے عام اگروادی جنتا کا قتل کر رہے ہیں تو انہیں گولی کیوں نہیں ماری جا رہی ہے مانپور پولیس کی پورے دیش میں دھو دھو ہو رہی ہے وارل ویڈیو میں جن محلاؤں کے ساتھ اتی اچار کی بات سامنے آ رہی ہے انہیں بھیڑ نے پولیس کے ہاتھ سے ہی چھینہ تھا آخر یہ کیسے ہی مانپور پولیس ہے کہ اپنی جان بچانے کے خاطر پولیس کی شرن میں آئی مائلاؤں کو اگر بھیڑ نے چھین لیا اور پولیس چپ چاپ لوٹ گئی ڈیڑھ ماہ بعد زیرو ایف آئی آر درش کرنے کا کیا مطلب ہے آخر ایسا کر پولیس کسے بچا رہی تھی آپات ستھتی میں ہی سینہ کا استعمال ہوتا ہے اگر رواج سرکار سے ستھتی نہیں سمحل رہی ہے تو کچھ دنوں تک وہاں رواج پتی شاہ سن لگا کر ستھتی پر نیانترن پایا جا سکتا ہے جب ستھتی سدھر جائے تو وہاں پھر سے چونی ہوئی سرکار کو بٹھایا جا سکتا ہے دیش کے تمام رواجیتک دلوں کو بیانبازی بند کر سمدھان کھوشنا چاہیے یہ صرف مانیپور رواج سرکار کے لیے ہی نہیں کیندر سرکار کے لیے ہی نہیں دیش کے تمام رواجیتک دلوں کے لیے بھی اشب سنکیت ہے آخر مانیپور میں کس رواجیتک دل کے کارکرتہ نہیں ہے وہ کارکرتہ کیا صرف ووٹ اکتر کرنے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں یا پھر ان کا کچھ ساماجک سروکار بھی ہے اگر وہ کارکرتہ سجک ہوتے دیش ہتنے سوچتے تو کیا اب تک ستھیدی پر نیانترڑ نہیں پایا جا سکتا تھا دیش بھر کے نیتا ایسی کمروں میں بیانبازی نہیں کر سنگٹھت ہو کر مانیپور جائیں ایک ساتھ جائیں ایک منچ پر بیٹھیں ایک ساتھ اپیل کریں ایک ساتھ چیتاو نہیں دیں جب لوگ رہیں گے تو رواجنیتی ہوگی بیانبازی ہوگی اپنے دل کے لیے تو سب ہی جاتے ہیں کم سے کم ایک بار مانیپور کی چنطہ کے لیے تو دیش کے تمام رواجنیتی دل آپ اسی متبھید بھولا کر مانے پرچائیں اور ان کے سکھ دکھ میں شامل ہوں آزاد سپاہی کے بیسیش میں ابھی اتنا ہی آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بھی اتھک خبروں کے لیے پڑھتے رہیے اپنا لوگ پریادانی اخبار آزاد سپاہی دھنیفاد